اہم خبر شامل کرتے ہیں بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا امکان بجلی کی فی یونٹ قیمت میں ایک روپے سترہ پیسے کا اضافہ متوقع ہے سی پی پی کی جانب سے نیپرا میں درخواست جمع کرا دی گئی ہے اضافہ ماہ مارچ کے فیول پرائس ایڈجسمنٹ کی مد میں کیا جائے گا تفسیرات جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے زشان یوسف زیر ہمارے ساتھ موجود ہیں زشان اگاہ کیجئے دیکھئے سی سی پی کی جانب سے نیپرا آتارٹی میں درخواست جمع کی گئی ہے اور جو ماہ مارچ کی بجلی پیدا کی گئی اس کی جو فیول کاسٹ ایڈجسمنٹ ہے اس کی مد میں ایک روپے سترہ پیسے فیونٹ اضافہ مانگا گیا ہے تا میں آپ کو یہاں پر ایک کلیریفکیشن دیتا چلوں کہ جو فیول پرائس ایڈجسمنٹ ہوتی ہے اس کا اطلاق صرف ایک مہینے کے لیے ہوتا ہے اور ہر مہینے کی جو فیول پرائس ایڈجسمنٹ ہے یہ الگ ہوتی ہے ڈیفرنٹ ہوتی ہے جو آنے والے دن ہے اس میں بجلی کی قیمتوں میں مزید اضافہ متوقع ہے کیونکہ جو فیول کاسٹ ایڈجسمنٹ ہے وہ بڑھتی ہی اسی وجہ سے جب مہنگے جو فرنس آئل ہے یا ڈیزل ہے اس سے بجلی بنائی جاتی ہے اور جب آگے طلب بڑھے گی بجلی کی تو اس کا جو شارٹ فال ہوگا اس کو پورا کرنے کے لیے الٹرنے حکومت کو فرنس آئل اور اس پر جانا پڑے گا اگر بات کی جائے گزشتہ سال جون جولائی کی تو اس میں جو فیول کاسٹ ایڈجسمنٹ ہے وہ چودہ روپے اور کچھ پیسے تھے جو ڈیفر کیا گیا تھا اور جو اب وصول کیا جا رہا ہے تاہم آنے والے دنوں میں یہ مزید اس میں اضافہ ہوگا اور یہ عوام سے وصول کیا جائے گا اس حوالے سے جب ہماری توانای ماہرین سے باتچیت ہوتی ہے تو ان کا یہی کہنا ہے کہ جب تک ہم رینیوبل انرجی جو سورسز ہیں اس پر شفٹ نہیں ہوں گے اور زیادہ سے زیادہ بجلی جو ہائیڈل سے نہیں پیدا کریں گے تو یہ معاملہ حل نہیں ہوا اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا پاور سیکٹر ہے اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جتنے آئی پی پیس کے ساتھ معاہدے کیے گئے ہیں تو ان کو کیپیسٹی پیمنٹ کا جو شک ہے وہ اس معاہدے میں شامل ہیں اگر وہ بجلی نہیں بنا پاتے یا حکومت ان کو جو ہے وہ فیول پروائیڈ نہیں کر پاتی تو اس کی جو کاسٹ ہے وہ دی جاتی ہے جو تمام ساریفین سے اصول کی جاتی ہے تو یہ معاملہ جو ہے وہ بڑا گمبیر ہوتا نظر آ رہا ہے اور جو آنے والی گرمی ہے ایک تو اس میں بجلی کا کے شارٹ فال کا سامنا ہوگا جو ہے لوٹ شیڈنگ کو ہوگی دوسری جو ہے وہ بجلی جو ساریفین کو مہنگی بھی لگی بجلی کی بھی کم اور بجلی ہوگی بھی مہنگی زشان شکریہ آپ کا